اسلام علیکم موزید دوستو آج ہم آئے ہیں کیپیٹل سمارٹ سیٹی اور آج ہم اپنے سفر کا آغاز کر رہے ہیں آور سی سینٹرل سیکٹر ایف سے اور یہ جو آپ کو سارا ایریا نظر آ رہے یہ سامنے تو ڈاکٹرز انکلیو ہے اور اس کی بیک سائٹ پہ آور سی سینٹرل کا سیکٹر ایف ہے بظاہر تو نظر یہی آتا ہے کہ سیکٹر ایف کی زمین موجود ہے لیکن ابھی تک اس کی ڈیویلپنٹ پہ کام سٹارٹ نہیں کیا گیا رائٹ سائٹ پہ آپ فور ہنڈڈ فیڈ بولیورڈ اور اس کا جو فور ہنڈڈ فیڈ بولیورڈ کا راؤنڈ آباؤٹ ہے وہ تعمیر ہوتا ہو نظر آ رہے ہیں میرے خیال سے کیپیٹل سمارٹ سیٹی کا اب تک کا سب سے جو پرائم سیکٹر ہے وہ سیکٹر ایف ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک سائٹ پہ اس کے فور ہنڈڈ فیڈ بولیورڈ ہے دوسری سائٹ پہ اس کے لیک ہے تو چاروں طرف سے یہ جو سیکٹر ہے خوبصورت ترین چیزوں میں گھرا ہوئے ہیں یہ جو لیک ہے اس کو ماسٹر پلین پہ شوک کیا گیا ہے اور مجھے امید یہ ہے کہ اس لیک کو باقی چھوڑا جائے گا اور اس کی جو ہے بیوٹفیکیشن کی جائے گی کیونکہ کچھ لیکس یہاں پہ بھی خوش کی جا رہی ہیں تاکہ ان کی زمین کو یوٹیلائز کیا جا سکے لیکن میرے خیال سے اس لیک کو چھوڑ دیا جائے گا تاکہ اس کے پانی کو بھی ایک تو استعمال کیا جا سکے اور دوسرا خوبصورتی میں اضافہ کیا جا سکے اچھا یہ جو جس طرف ابھی میں نے کیمرے کو ٹن کیا ہے تو یہ جو نیچے آپ کو روڈ نظر آ رہے ہیں یہ مندوال روڈ ہے مندوال روڈ میں یہ جو نیچے تعمیرات نظر آ رہی ہیں بظاہر ایسے ہی لگتا ہے کہ ان تعمیرات کو کیپٹل سمارٹ شیٹی نے فیلال چھوڑ دیا ہے کیونکہ یہاں پہ میں نے دیکھا ہے کہ مزید بھی یہاں پہ تعمیرات ہو رہی ہیں لوگ گھر بنا رہے ہیں اور بڑے زبردست پیلرز کے ساتھ اور نیچے سے بیسمنٹ کے ساتھ پکے گھر بنا رہے ہیں میرے خیال سے یہ پیچ اس کو شاید اسی طرح چھوڑ دیا جائے اور یہ جو آپ کو اس مندوال روڈ کی لیفٹ اور لیفٹ سائٹ پہ زمین نظر آ رہی ہے یہ ساری نیو ٹیک کی ہے یہ زمین کیپیٹل سمارٹ سٹی نے نیو ٹیک یونیورسٹی کو دے دی ہے دیکھیں اب اس کی تعمیرات یہاں پہ کب سٹارٹ ہوتی ہے سامنے آپ کو موٹر وے نظر آ رہی ہے جو کہ ایم ٹو ہے اور رائیڈ سائٹ پہ ایم ون موٹر وے کے ساتھ جا کے یہ اٹیچ ہو جاتی ہے اس کے علاوہ سامنے آپ کو انٹرچینج پلیس نظر آ رہی ہے ابھی ہم انٹرچینج پلیس پہ جائیں گے اور دیکھیں گے کہ وہاں پہ کیا پوزیشن ہے ابھی تک انٹرچینج کے حوالے سے نیوز یہی ہے کہ موٹر وے سے جو کچھا رستہ ہے وہ مل گیا ہے اور آپ اگر اسلام آباد علی سائٹ سے آتی ہیں تو کیپیٹل سمارٹ سٹی میں ان ہوتے ہیں اور پھر واپس آپ ایکزٹ ہو کے تو لاور علی سائٹ پہ نکل جاتی ہیں لیکن آپ اگر واپس اسلام آباد جانا ہے تو پھر آپ کو چیکری انٹرچینج سے یوں ٹرن لے کے واپس جانا پڑے گا جب تک ایف ٹبلیو یہاں پہ پراپر ایک لوپ نہیں بناتا انٹرچینج نہیں بناتا تب تک ہی آپ آپ کو چیکری انٹرچینج سے ہی یوں ٹرن لے کے واپس جانا پڑے گا نیچے آپ دیکھ سکتے ہیں رائٹ سائیڈ پہ ایک راؤنڈ اباؤٹ بنایا جا رہا ہے اور اس کے لیفٹ سائیڈ پہ ٹول پلازاز بنائی جا رہے ہیں جو گاڑیاں یہاں پہ ان اور آؤٹ ہوں گی ان کے لئے یہاں پہ ٹول پلازاز بنے گا سارا مکمل کر رہے ہیں اس کے بعد دیکھتے ہیں کہ ایف ٹبلیو کب کام سٹارٹ کرتے ہیں ویسے میں نے آپ کو یہ بتا دیا تھا کہ کچھ عرصہ پہلے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ انٹرچینج پہ جلدی کام سٹارٹ ہوگا اور وہ جلد مکمل بھی ہو جائے گا اچھا یہاں سے یہ ایک روڈ نکالا گیا ہے جو کہ سٹیٹ جا کے سیکٹر ایف کے ساتھ اٹیچ ہو جاتے ہیں سٹارٹنگ میں جہاں پہ زمین تھی وہاں پہ اس روڈ کو ڈبل کیا گیا ہے جہاں پہ آگے تھوڑا سا نیرو ہوا ہے تو اس کو سنگل کر دیا گیا لیکن یہ ہے کہ جو اس روڈ کو ڈبل کرنے کا پروسس ہے اس پہ بھی کام جاری ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ڈبل روڈ ایک پیچ پہ جا کے ختم ہو رہا ہے اس پیچ کا اگر چند مرلے کا جو ٹکڑا ہے وہاں کر کپٹل سمارٹ سٹی حاصل کر لیتے ہیں تو یہاں سے یہ روڈ جو ہے پورا ڈبل ہو کے سیکٹر ایف کے ساتھ اٹیچ ہو جائے گا لیکن اس پیچ سے آگے آگے روڈ سنگل ہو جاتا ہے میں نے اس روڈ پہ بھی ٹریول کیا ہے خوبصورتی سے اس روڈ کو بنایا گیا ہے اور یہ روڈ پہلے ڈاکٹرز انکلیف کے ساتھ اٹیچ ہوتا ہے اور پھر فردر یہ سیکٹر ایف کے ساتھ اٹیچ ہو جاتا ہے موزید دوستو اگر آپ کو کپٹل سمارٹ سٹی کے حوالے سے ہماری نئی سیریز پسند آ رہی ہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں ویڈیوز کو لائک کیا کریں اپنے دوستوں اور دوسرے ممبران ان کے ساتھ شیئر کیا کریں تاکہ وہ کپٹل سمارٹ سٹی کی جو ڈیویلپمنٹ ہے اس کے حوالے سے اپ ڈیٹڈ رہیں انشاءاللہ ایک اور ویڈیو میں آپ سے ملاقات ہوگی تب تک کے لیے اللہ حافظ